یہ کمنٹ کے ذریعے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے لوگ بولتے ہیں کہ رائیڈر کا پاسپورٹ کمپنی رکھ سکتی ہے what about delivery riders تو بھئی میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں قطر کا قانون نمبر 21 جو 2015 کو جاری کیا گیا تھا اس کا آرٹیکل نمبر 8 اور اس کا پیرا گراف نمبر 3 اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کمپنی ورکر کا پاسپورٹ اپنی کستدی میں نہیں رکھ سکتی صرف ایک صورت میں ورکر کا پاسپورٹ کمپنی اپنی کستدی میں رکھ سکتی ہے اگر ورکر کمپنی کو ان رائٹنگ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ میرا پاسپورٹ اپنے پاس سکیں اور جب ورکر کو بوقت ہے ضرورت ورکر کو اس کی ضرورت ہوگی تو کمپنی اس کو فوراں ایشو کرے گی اب اس قانون کا اطلاق اس آرٹیکل کا اطلاق سب پہ لاغو ہوتا ہے چاہے وہ کمپنی کا ورکر ہو domestic ورکر ہو delivery کمپنی کا ورکر ہو رائیڈر ہو کسی بھی کٹیگری کی جواب کرتا ہو کسی بھی کمپنی میں جواب کرتا ہو تو اس قانون کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے اس میں کوئی condition نہیں لگائے گی کہ اس کا اطلاق اس sector پہ ہوتا ہے اور اس sector پہ نہیں ہوتا تو یہ قانون سب کے لیے ہے تو قانون نمبر 21 2015 کو جو جاری کیا گیا تھا اس کا article نمبر 8 اس کا paragraph تھی اور اسی قانون میں اس بات کے بھی وضاحت کی گئی اگر کوئی کمپنی ورکر کا پاسپورٹ اس کی مرزی کے بغیر اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے تو اس صورت میں 25,000 کتری ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے کمپنی کو پر ورکر کے حساب سے مثال کے طور پہ اگر ایک کمپنی 10 ورکر کے پاسپورٹ اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے تو 25,000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اگر اس رمان کا جرمانہ ہوتا ہے تو ملٹیپلائے بائی 10 ہوگا تو پر ورکر کے حساب سے یہ جرمانہ ہوگا تو میں دوبارہ آپ کو وضاحت کر دوں آپ کوئی بھی جوب کرتے ہوں کسی کمپنی میں جوب کرتے ہوں آپ رائیڈر ہوں کسی صورت میں کمپنی کو اجازت نہیں ہے کہ ورکر کا پاسپورٹ اپنی کسٹری میں رکھے صرف ایک ہی صورت ہے جب ورکر ان رائٹنگ لکھے کمپنی کو دے گا